دوستوں میں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسس عبدالحسیب آپ کا ہمارے چینل میں استقبال ہے آپ کا سواگت ہے خیر مقدم ہے آئیے پیڈوگا جی سیٹڈ ایمپیٹڈ ریٹ کی کلاسس کا شروع کرتے ہیں بلا تاخیر ہم آپ سے ایک درخواست کرتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے بل آئیکن کو پریس کر لیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے چلیے پہلے سوال کو دیکھتے ہیں پہلا سوال ہے زبان سیکھنے کا کونسا پہلو سب سے اہم ہے یعنی بھاشا عدیگم کا کونسا پہلو سب سے اہم ہے دیکھئے پہلا آپشن ہے زبان کی درسی کتاب دوسرا آپشن ہے سبق پر مبنی سوالات تیسرا آپشن ہے زبان کے قواعد شوتہ ہے خوشنما لسانی ماحول تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے خوشنما لسانی ماحول کیوں اس لیے کی زبان کی جو ہے بسے وستو ہے پاٹ پستک ہے وہ نہیں ہو سکتا سب سے اہم پہلو یا جو آپ کا پاٹ ہے اس سے جو ہے ریلیٹڈ پرشن بھی سب سے اہم پہلو زبان سیکھنے کا نہیں ہو سکتا ہے زبان کا گرامر بھی نہیں ہو سکتا ہے خوشنما لسانی ماحول یہ زبان سیکھنے کا سب سے اہم پہلو ہے یعنی جب اچھا واتاور بچوں کو ملے گا بھاسا سیکھنے کا جب اچھا واتاور ان کو ملے گا تو وہ اچھی طرح سے بھاسا کو سیکھ جائیں گے خوشنما لسانی ماحول کا ہوتا ہے کہ اچھا بھاسا سیکھنے کا اچھا واتاور پرشن نمبر دو یعنی سوال نمبر دو کو دیکھتے ہیں بچے اسکول آنے سے پہلے کیا ہوتے ہیں آپشن نمبر ایک زبان کے منظم انتظام میں عملی مہارت رکھتے ہیں نمبر دو کورے کاغذ ہوتے ہیں نمبر تین زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں نمبر چار زبان کی چاروں مہارتوں پر مکمل اختیار کے ساتھ آتے ہیں تو دوستو دیکھئے کورے کاغذ ہوتے ہیں بچے اسکول آنے سے پہلے سادھی سلیٹ ہوتے ہیں سادھی کاغذ ہوتے ہیں یہ بھی آپشن غلط ہے دوسرا آپشن ہے زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں تو یہ بھی غلط ہو گیا تیسرا آپشن ہے زبان کی چاروں مہارتوں پر مکمل اختیار کے ساتھ آتے ہیں چاروں مہارتیں یعنی سننا بولنا پڑھنا لیکن جو زبان کی چاروں مہارتیں ہیں اس کے ساتھ آتے ہیں مکمل اختیار ان پر ہوتا ہے ان کو تو ایسا بھی نہیں ہے تو جب یہ تین آپشن غلط ہو گئے تو چوتھا آپشن صحیح ہو جائے گا آپشن نمبر ایک زبان کے منظم انتظام میں عملی مہارت رکھتے ہیں کیونکہ جب بچے اسکول آتے ہیں تو لگ بگ پانچ سال کے بعد ہی آتے ہیں تو باللہ وستہ میں آتے ہیں جو اسکول کی ایج بھی ہوتی ہے اور اس سے پہلے وہ اپنی مادری زبان سیکھ کر آتے ہیں اس لئے وہ زبان کے منظم انتظام میں عملی مہارت رکھتے ہیں یعنی وہ جو ہے زبان کو بیواستی ڈھنگ سے بولتے چالتے ہیں اور مادری زبان میں اپنی بات کو پرستت کرتے ہیں تو اس کا آپشن نمبر دو پہلا صحیح ہو جائے گا آپشن نمبر ایک چلیے تیسرے نمبر پر آتے ہیں زبان کے حصول میں سب سے ضروری کیا ہے یعنی بھاشا کے ارجن میں سب سے مہتپور کیا چیز ہے پہلا آپشن ہے زبان کی تدریس یعنی بھاشا کا شچھڑ دوسرا ہے زبان کی قواعد یعنی بھاشا کا بیاکرڑ تیسرا ہے نصابی کتاب یعنی پارٹ وستو اور چوتھا آپشن ہے زبان کی مختلف شکلوں کا استعمال تو بتائیے زبان کے حصول یعنی بھاشا کے ارجن میں سب سے ضروری کیا ہے دوستو اس کا صحیح جواب ہے زبان کی مختلف شکلوں کا استعمال یعنی جب زبان کی مختلف شکلیں اور صورتیں استعمال کرائی جائیں گی تو زبان کا ارجن جو ہوگا بھاشا کا جو ارجن ہوگا وہ بہت ہی آسانی سے بچہ پرابط کر لے گا چلیے چوتھا سوال ہے چومسکی کے مطابق صحیح قول کیا ہے یعنی چومسکی کا قطن کیا ہے بچوں کو گرامر سیکھنا پہلا اپشن ہے دوسرا اپشن ہے بچوں میں زبان سیکھنے کی ابتدائی صلاحیت موجود ہوتی ہے یعنی بچوں میں بھاشا کے ارجن کی جنمجات بشیستہ پائی جاتی ہے تیسرا اپشن ہے بچوں میں زبان سیکھنے کی فطری صلاحیت ہوتی ہے یعنی بچوں میں بالکوں میں زبان سیکھنے کی یعنی بھاشا ارجن کی جنمجات صلاحیت ہوتی ہے بچوں میں زبان سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے تو چامسکی کے مطابق آپ کو آپشن کا جواب پرشن کا جواب دینا ہے بچوں کو گرامر سیکھنا تو یہ نہیں ہو سکتا دوسرا اپشن ہے بچوں میں زبان سیکھنے کی ابتدائی صلاحیت محدود ہوتی ہے یعنی بچوں میں جو بھاشا کے سیکھنے کی یوگتہ ہوتی ہے وہ ایک دم محدود ہوتی ہے یعنی تھوڑی سی ہوتی ہے تو یہ بھی غلط ہے اس لحاظ سے تیسرا آپشن صحیح ہو جائے گا بچوں میں زبان سیکھنے کی فطری صلاحیت ہوتی ہے چومس کی کا قول ہے ان کا قطن ہے یعنی بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ بچوں میں زبان سیکھنے کی جنمجات بشیستہ اور جنمجات گھڑ ان کے اندر پایا جاتا ہے چلیے پانچوہ پرشن کو دیکھتے ہیں زبان کے حصول کے متعلق کونسا قول درست ہے زبان سیکھنے میں دوسری زبان کو دقیقت ہوتی ہے دوسرا آپشن ہے زبان سیکھنا ایک مقصد کے تحت ہوتا ہے تیسرا آپشن ہے زبان سیکھنا ایک مشکل کام ہے اور چوتھا آپشن ہے سماجی و ثقافتی ماحول کے معنی اغذ کرنے کی صلاحیت فطری ہوتی ہے تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر چیار یعنی سماجی و ثقافتی ماحول کے معنی گرہڑ کرنے اغذ کرنے کی صلاحیت فطری ہوتی ہے سماجی کیا ہے سماجی آپ جانتے ہیں سماجی و ثقافتی یعنی سماجک اور سانسکرتک ماحول یعنی واطا ورڑ کے معنی کے حاصل کرنے کی گرہڑ کرنے کی صلاحیت بچوں میں کیا ہوتی ہے یہ جنوجات ہوتی ہے تو یہ قول یہ کتھن صحیح ہے کیوں؟ اس لئے کہ پہلا آپشن زبان سیکھنے میں دوسری زبان کو دقت ہوتی ہے یہ غلط ہے زبان سیکھنے ایک مقصد کے تحت ہوتا ہے یہ بھی غلط ہے کیوں؟ زبان کا سیکھنا جو ہوتا ہے صرف ایک ہی مقصد کے تحت نہیں ہوتا بہت سارے اس کے مقصد ہوتے ہیں زبان سیکھنے ایک مشکل کام ہے یہ بھی غلط ہے تو چاہو تھا آپشن ہمارا صحیح ہو جائے گا چلیے چھٹے پرشن پر آتے ہیں زبان کا وجود اور ترقی خالی جگہ ہے کے بغیر نہیں ہو سکتا یعنی اس میں آپ کو بھرنا ہے آپشن نمبر ایک ہے قبیلہ آپشن نمبر دو ہے عدب آپشن نمبر تین ہے اسکول آپشن نمبر چار ہے معاشرہ تو ساتھیوں اس کا صحیح جواب ہے معاشرہ کیوں معاشرہ صحیح ہے؟ اس لئے کہ جو قبیلہ ہے قبیلہ یہ بھی ایک معاشرہ کا حصہ ہے عدب جو ہے لٹریچر جو ہے وہ بھی قبیلی خاندان اور لوگوں ہی میں بولا جاتا ہے وہ بھی معاشرہ کا حصہ ہے معاشرہ جو ہے اسکول جو ہے یہ بھی معاشرہ کا ایک لگھروپ ہے اس لئے آپشن نمبر چار صحیح ہو جائے گا سوال نمبر ساتھ ہے ایک بچہ بنیادی طور پر ابدوائی زبان کیسے سیکھتا ہے؟ تو اپشن ایک ہے سن کر اپشن دو ہے بول کر اپشن تین ہے لکھ کر اپشن چار ہے رسمی آموزشی ماحول میں ایک بچہ بنیادی طور پر ابتدائی زبان یعنی مادری زبان کیسے سیکھتا ہے؟ تو اس کا اپشن نمبر ایک صحیح ہے یعنی سن کر بچہ سیکھے گا کیوں سن کر سیکھے گا؟ آپ جانتے ہیں انکرردارہ بچہ یہ مادری زبان سیکھتا ہے تو بول کر یہ بھی اپشن غلط ہے لکھ کر یہ بھی اپشن غلط ہے رسمی آموزشی ماحول میں یعنی آفچاری آدھیگم کا جہاں ماحول ہے جیسے بدیالہ ہی سکول ہے اس ماحول میں بھی وہ مادری زبان نہیں سیکھتا ہے بلکہ سن کر انکرردارہ اپنے ماں باپ کے باتوں کو اپنے گھر میں رہتے ہوئے وہ سیکھتا ہے پرش نمبر آٹھ دیکھئے زبان کی حصولیہ بھی کیسے ہوتی ہے یعنی بھاشا کو کیسے ارجت کیا جاتا ہے قواعد کا تجزیہ کسی زبان کے سیکھنے کے لئے ایک منظم طریقہ ہے پہلا آفشن ہے دوسرا آفشن ہے ضرورت کے مطابق زخیرے الفاظ کا استعمال کر کے تیسرا آفشن ہے ماحول کی حوصلہ افضائی کے لئے ایک تکنیک جس میں بچے اپنی زبان سیکھتے ہیں چوتھا آفشن ہے انسانی دماغ کے بے شمار صلاحیت کی وجہ سے زبان سیکھنے کے عمل کو جاری رکھ کر تو پہلا آفشن قواعد کا تجزیہ یعنی قواعد کا کھنڈوں میں باٹ کر کسی زبان کے سیکھنے کے لئے ایک منظم طریقہ ہے یہ حصولیہ بھی اس سے زبان کی نئی ہوتی ہے دوسرا آفشن کیا ہے ضرورت کے مطابق زخیرے الفاظ کا استعمال کر کے اس سے بھی زبان کا ارجن بھاشا کا ارجن نہیں ہوتا ہے تیسرا کہہ ماحول کی حوصلہ افضائی کے لئے ایک تکنیک جس میں بچے اپنی زبان سیکھتے ہیں یہ بھی نہیں بلکہ آفشن نمبر چار صحیح ہے کیوں صحیح ہے؟ اس لئے انسان کے دماغ کی بے شمار صلاحیت کی وجہ سے زبان سیکھنے کے عمل کو جاری رکھا جا سکتا ہے یعنی ہماری جو مانسک کریائیں ہیں اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے کیپ سیٹی ہے اس کی صلاحیت اس کی یوگتہ ہی کی وجہ سے جو ہے زبان سیکھنے کے عمل کو جاری رکھا جاتا ہے چلیے نوے پرشن پر آتے ہیں ایک بچہ اپنی پہلی زبان قدرتی طور پر خالی جگہ ہے آپ کو بھرنا ہے پہلا آپشن ہے سیکھتا ہے دوسرا آپشن ہے نقل کرتا ہے تیسرا ہے اخذ کرتا ہے چوتھا ہے جذب کرتا ہے تو سیکھنا آپ جانتے ہیں نقل کرنا کہتے ہیں انکرڑ کو اخذ کرنا کہتے ہیں گرہڑ کرنا اخذ کرنا کہتے ہیں حاصل کرنا اور جذب کرنا گرہڑ کرنا تو دونوں مترادف معنی ہے اخذ کرنا جذب کرنا تو دوستو اس کا صحیح جواب ہوگا نقل کرتا ہے قدرتی زبان پر کیا ہے؟ نقل کرتا ہے کیونکہ انقرردارہی بچہ اپنی پہلی زبان یعنی بھاشا جو ہے مادری زبان سیکھتا ہے سوال نمبر دس ہے زبان کے اسباق میں عدب کو شامل کرنا چاہیے کیونکہ یعنی زبان کے اسباق میں بھاشا کے جو ہے شچھڑ میں عدب کو لٹریچر کو شامل کرنا چاہیے کیون شامل کرنا چاہیے یہ طلبہ کو تنقیدی غور و فکر کا مالک بناتا ہے دوسرا اپشن یہ طلبہ پر نصاب کا بوجھ کم کرنے میں معاون ہوتا ہے تیسرا اپشن یہ نئی الفاظ کو سیکھنے معاون ہوتا ہے چوتھا اپشن ہے یہ مستلز زبان کی تدریس اور عاموزش کا وسیلہ ہے تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے اپشن نمبر ایک زبان کے اسباق میں یعنی بھاشا کے سی چھڑ میں عدب کو لٹریچر کو شامل کرنا چاہیے کیونکہ یہ طلبہ کو جو ہے تنقیدی غور و فکر کا مالک بناتا ہے یعنی یہ جو ہے آلوش ناتمک جو ہے غور و فکر سوچ بیچار کا جو ہے بچے کو مالک بنا دیتا ہے آخری سوال دیکھتے ہیں اپشن سوال نمبر گیارہ جب ہم کسی زبان کو فطری طور پر سیکھتے ہیں تو سیکھنا کیسے ہوتا ہے اپشن نمبر ایک دیکھئے کیسے کہا جا رہا ہے کہ بجائے کیا کہا جا رہا ہے پر توجہ مرکوز کر کے والدین کی باتیں سن کر معصر ترسیل پر توجہ دے کر مطالعہ کے ذریعے تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے کیسے کہا جا رہا ہے کہ بجائے کیا کہا جا رہا ہے پر توجہ دے کر یعنی جب بات کہی جاری کیسے کہا جا رہا ہے اس کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ کیا کہا جا رہا ہے اس کے معنی پر آپ جب توجہ دیں گے تو زبان کو فطری طور پر سیکھنا حاصل ہوگا تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ہم کہے بنا آئے دیں تب تک